ان کا شکر شکر گزار ہے اب یہ صدر جلسہ کا خطاب باقی ہے مختصرا میں آپ نے جملے کی طرح اشارہ کر دوں گا آج کل کا زمانہ جو ٹکنالوجی کا زمانہ ہے مولا علی کے نام سے صرف نام سے کام نہیں چلے گا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اب اس سے بہنے کرنے شخصہ فرما رہے تھے مولا علی نے سورج کو خوبا ہوا سورج پڑھتایا ابھی موجودہ دور میں ٹرڈران ٹکنالوجی دنیا کے سب سے ہلترین ٹکنالوجی ہے اور الحمدللہ میں آپ کو یہاں پر تذکر کرتا جاؤں پاکستان کے موجودہ حکومت نے ٹرڈران ٹکنالوجی کے لیے اسلامباد میں انیورسٹی کے اندر ایک انیورسٹی میں خصوصی طور پر کلاسے شروع کی گئی اور بلکستان کے عرض بلکستان کے ڈاکٹر کو آفر ہو گئی جو ٹران میں جس نے فیشتی کی تھی لیکن آج ہمارے پاس نے یہ ہے اب آپ صحیح طرح سے چارجی ہو گئی نا کی پہلے اور مانکرام آئے ہیں آپ پھل چارج ہیں نارو کی وجہ سے اور تقریرات کی وجہ سے اور بہت سارے جوز اور جذبے کی وجہ سے اب سر ہو آج کونسا دن ہے مجھے موضوع جو دیا گیا ہے لیکن میں اس موضوع کی الفاظ کو چیز کروں گا کیونکہ اس لئے کسی چھوٹے کو بڑے کی نظروں میں پیش کریں تو مقام بنتا ہے کسی چھوٹے کی نظروں میں بڑے کا کوئی مقام نہیں ہوتا آج موضوع مجھے آنہ صاحب نے یہ دیا تھا اغبال کی نظر میں علی نے اغبال بہت چھوٹا ہے اغبال کی نظر میں علی کہاں میں یہی کہوں گا اغبال کا عقیدت علی کے ساتھ کیا ہے اللہ میں اغبال کے بارے میں بتاؤں اس صدی میں اگر پورے ایشیاں میں دیکھیں پورے بلسگیر میں دیکھیں اس صدی کا سب سے بڑا فلسفر جسے اسلامی دنیا کا ہیرو کہا جاتا ہے اور مسلم پاکستان کہا جاتا ہے شاعر بشرف کہا جاتا ہے اس لیے ان تمام سے بڑھ کر علمہ اغبال کا جمع میں بہت ساری جمعوں پہ کہتا ہوں ہمارے قائد قائد عظم ہے قائد عظم کا قائد علمہ اغبال ہے اس لیے قائد عظم بلسگیر میں بلسگیر کی آزادی کا نعرہ لگا رہا تھا یعنی پاکہ ہند کو انگریزوں سے نجات کا نعرہ بلن کر رہا تھا لیکن علمہ اغبال میں دو قومی نظریہ پیش کرتی ہے قائد عظم ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان اور ہندو اسلام اور کفر دو الگ تحضیدے ہیں یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے لہٰذا اسلامی دنیا کو پاکستان کو لا الہ اللہ کی بنیادوں پہ پاکستان ہمیں بنانا پڑے گا بلسگیر کی آزادی کا نعرہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا بلسگیر کی آزادی کا نعرہ